پونے چار سال تک ایک پیج کو اپنی سیاسی حکمتکاری کا اعجاز، اپنی مدبیرانہ سیاست کا ترہ امتیاز اور خود اپنی دانش اور بصیرت کے لیے سرمایہ اعزاز سمجھنے والے عمران خان کے ہستے بستے چمن پر این موسم بہار میں پت جھڑ کی ایسی روت آئی کہ وہ ابھی تک اپنے حواس پر کابو نہیں پاسکے فوج کے سیاسی کردار پر تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے پرانی روش کا اعادہ ہوا تو آئندہ بھی ہوگی سرے دست فوج کے نہائیت واضح اعلان پر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سیاست سے دستکش ہو کر اپنی آئینی ذمہ داریوں تک محدود ہو چکی ہے یہ تبدیلی لائک تحسین ہے جس طرح فوج کا سیاست میں دخیر ہونا ایک ناپسندیدہ عمل ہے اسی طرح جمہوریت کی دعوے دار کسی سیاسی شخصیت کی طرف سے فوج کو چاند ماری کا ٹیلہ بنا لینا اسے اکسانا اس سے اپنے سیاسی حریفوں کی گردن زنی کی توقع رکھنا اس کے غیر سیاسی کردار پر تانہ زنی کرنا اسے غیر ضروری تنازعات میں گھسیٹنا اور اٹھتے بیٹھتے سوکنوں کی طرح کوسنے دینا بھی انتہائی افسوسناک رویہ ہے عمران خان نے تو فرت غزم میں آلہ فوجی قیادت کی حب الوطنی پر بھی سوالات اٹھا دیئے ہیں ان کے لہجے کی زہرناکی جانور قرار دینے کے بعد میر جعفر اور میر صادق جیسے نامطلوب استعاروں تک جا پہنچی ہے وہ یہ جملہ بھی بڑے تسلسل سے دہرانے لگے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا ان کے نورتنوں میں سے کسی کو بتانا چاہیے کہ آلی مقام آپ وزیر آزم ہوتے ہوئے بھی کچھ کم خطرناک نہ تھے خان صاحب نے ابھی تک کھلے لفظوں میں نہیں بتایا کہ ان کے خطرناک ہو جانے سے کس کو خطرات لاحق ہو جائیں گے لیکن نویمبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ان کی تازہ شولہ بیانی نے اتنا پیغام ضرور دے دیا ہے کہ وہ واقعی خطرناک ہو چکے ہیں خطرناک ہو جانا دراصل ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو ہوش و خرد کے بندنوں سے ازاد ہو جاتی ہے جنو میں مبتلا خطرناک شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا پھینکا ہوا پتھر کس کا سر پھوڑے گا وہ تو صرف زخم سے پھوٹتے خون کی لکیر سے لطف لیتا اور لہو میں لتھڑے چہرے سے آسودگی پاتا ہے عمران خان زندگی کے کسی دور میں بھی اظہار خیال کی نفاستوں زبان و بیان کے سلیکوں حرف اوسود کے کرینوں اور لب و لہجہ کی نزاکتوں کے قائل نہیں رہے ان کی خود تراشیدہ ریاست مدینہ میں اللہ تعالی کے اس فرمان کو پذیرائی نہیں مل سکی کہ لوگوں کے ساتھ حسین پیرائے میں بات کیا کرو وہ ایک اکھڑ کھلاڑی کیسے ناتراشیدہ لہجے میں ہر مو آئی بات کہہ ڈالتے ہیں بلکہ شعوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا پیرائیہ حسن کلام سے کوسو دور اور ممکنہ حد تک تلخ و زہرناک ہو خان صاحب کی یہ شولہ فشانی بلکہ آتش دہانی جب ریاست کے نہائیت حساس منطقوں تک جا پہنچتی ہے تو پھر وہ واقعی بہت خطرناک بلکہ خوفناک دکھائی دینے لگتے ہیں نئے آرمی چیف کے حوالے سے ان کے ارشادات اس کی تازہ مثال ہیں یہ اسی سال چودہ اپریل کا ذکر ہے خان صاحب کا خطرناک اہد حکمرانی تمام ہو چکا تھا نئی مخلوط حکومت قائم ہو چکی تھی جب آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار بابر نے ایک نہائیت جامعہ پریس کانفرنس میں بڑی نپی طلی گفتگو کی اس پریس کانفرنس کے دوران میں ایک مرحلے پر جنرل صاحب نے کہا let me put this thing to rest once for all پاکستان آرمی چیف جنرل باجوا is neither seeking extension nor will he accept it no matter what he will be retiring in November یعنی دو ہزار بائیس میں میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے تیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا نہ تو extension مانگیں گے نہ ہی ایسی کوئی پیشکش کسی بھی صورت قبول کریں گے وہ نومبر دو ہزار بائیس میں ریٹائر ہو جائیں گے اتنے واضح اور دو ٹوک اعلان کے بعد اس قدر حساس معاملے کی پٹاری سرے راہ رکھ کر بین بجانا گلیوں بازاروں چوکوں اور چوپالوں ہی کے نہیں دنیا بھر کے تماش بینوں کی تفریع تباہ کے لیے تماشا لگانا حب الوطنی کا کونسا کرینا ہے اگلے دن معروف برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی تجزیاتی خبر پہ سرخی جمعی ڈوبتے پاکستان میں اپنے چیف کی تلاش ہمارے پڑوس میں بھی تمسخور کی پھل جڑیاں چھوٹ رہی ہیں اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیوں ان کے مال اسباب ان کے آشیانوں اور ان کی لیلہاتی کھیتیوں سے کھیلتے سلاپ پر نگاہیں مرکوز کیے ہماری دستگیری کی تدبیر کر رہی ہے اور یہاں خان صاحب اپنی خطرناکی کے جوہر دکھاتے ہوئے بے ہنگم سنگ باری کیے جا رہے ہیں انیس سو اٹھانوے میں وزیر عظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف تائنات کیا تھا پندرہ برس بعد دو ہزار تیرہ میں نواز شریف ہی نے منتخب جمہوری وزیر عظم کے طور پر جنرل راہل شریف کی تقرری کی پیپلز پارٹی کو دو ہزار دس میں یہ موقع ملا لیکن آصف زرداری اور یوسف رضا گلانی نے گریز پائی کو عزیز جانا اور مسلحت کشی کے تحت جنرل کیانی کو توسی دے دی دو ہزار سولہ میں ایک بار پھر نواز شریف ہی نے اپنی یہ آئینی اور منصبی ذمہ داری پوری کی آج آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے انگاروں پر لوٹنے والے عمران خان کو جب دو ہزار انیس میں ایسا ہی موقع ملا تو ان کی خطرناتی بیگی بلی بن کر جانے کس گوشے میں جادب کی سو تاریخ نے ایک بار پھر یہ ذمہ داری مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ڈال دی ہے عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ چوبیس برس کے دوران جمہوری ادوار کے تمام آرمی چیفز کی تقرریان مسلم لیگ نون کے اہد میں ہوئی باقی جمہوری حکمرانوں نے خیمہ توسی کے سائبان میں ہی آفیت جانی اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک تحریری آئین رکھتا ہے یہ آئین غیر مبہم الفاظ میں ہر جمہوری پارلیمانی ملک کی طرح مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کا اختیار وزیر آزم کو دیتا ہے وزیر آزم کس سے رائے لیتا ہے کس سے مشاورت کرتا ہے اور کس سے استخارہ نکلواتا ہے یہ بھی اسی کی ثواب دید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئین زندہ اور سلامت بھی ہے اور نافذ العمل بھی جس طرح اہوان میں اکثریت کی بدولت خان صاحب وزیر آزم تھے اسی طرح آج اہوان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے والے شخص کا نام شہباز شریف ہے اور وہ وزیر آزم پاکستان ہے اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ اب خان صاحب کا درد سر نہیں جب یہ واقعی ان کا درد سر تھا تو گوشہ گیر ہو گئے آج اس قدر آتش زیر پاک کیوں ہے جن کا درد سر ہے انہیں سوچنے اور فیصلہ کرنے دیں موسیقی